کوئی شاہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے آپ کے خاندان کو برا بھلا کہیں تو اس کے لئے آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے مفتی صاحب وہاں میرے باپ کو گالی دیتا ہے میں اس کے کھانے کیلئے میں ساتھ ہو جاؤں وہ بیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کا بستاک کر میں احترام کروں اس کے آنکھ کھانا کی نہ شروع کر دوں اس سے کبھی یہ سوال آپ نے کیا کہ کبھی کریں گے اب آپ اگر اسے بگڑ گئے اگر آپ یہ غصہ زادہ ہے تو اسے بگڑنے سے کام نہیں چلے گا اسے چھانٹا لگائیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ بولنے والا کو دیکھیں گے یہ چھانٹا لگانا بگڑنا دلیل ہے کہ آپ نے باپ سے پیان کرنا ساتھ کچھ سن سکتے ہیں اپنے باپ کے خلاف رہنے سے دیکھیں آپ گل اٹھ کے پوچھیں ماں باپ کے گالی دینے والے کے ساتھ کرم ہو گئے جس نے اللہ اور رسول کو گالی دیو جس نے بزرگان دین کی تک گالی اس کو سمجھنے کے لئے مفتصہ ہو ماں باپ کے گشتاک کے لئے مفتصہ کے پاس نہیں گیا رسول کے گشتاک کے لئے مفتصہ کے پاس کیا تمہارے ماں باپ کی عزت رسول کی عزت سمجھے ہیں تو یہ تھوڑی سی باپ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کے سارے سوالوں کا جواب